میرے بنی اتنی انجیکشن لگوائے کہ اب چلا نہیں جا رہا ہے چلا ہی نہیں جا رہا پلسٹر نہیں اُتر رہا پلسٹر نہیں اُتر رہا السلام علیکم تو کیا حالے کیسی چالے تو کیا چل رہا ہے آج کل چلا ہی نہیں جا رہا پلسٹر نہیں اُتر رہا سوشل میڈیا پر تو شاہدہ فریدی کا ٹرول چل رہا ہے ہاں تو شاہد آفریدی جو کہ آج کل قطر کے اندر لیجنڈ لیگ کھیلنے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو وہاں پر ان کے ساتھ شوہ بکتر بھی ہیں تو وہاں پر شوہ بکتر ایک بھی لوگ بناتے ہیں جس کے اندر شوہ بکتر کی فٹنس کو لے کر شاہد بھائی اور شوہ بکتر کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے جس کے اندر شاہد بھائی بتاتے ہیں کہ اتنے انجیشن لگوانے کے بعد بھی شوہ بکتر سے ایک میچ نہیں کھیلا گیا اور میچ کے دوران بھی وہ ٹام پر پلستر باندھے بیٹھا رہا جو کہ وہ ایک مزائیاں تنز کرتے ہیں پلستر نہیں اترنا ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں نے جن کا لیڈر بھی آج کل ڈیڑھ سو دنوں سے پلستر باندھ کر بیٹا ہوا ہے انہوں نے شاہد بھائی کے اس تنزیہ تیر کو پکڑ کر اپنے لیڈر میں گھسٹ دیا پلستر نہیں اترنا انہوں نے سمجھا شاہد بھائی نے ان کے لیڈر کے بارے میں شاہد کوئی بات کر دی اچھا تو پھر یہاں سے شاہد بھائی کی ٹرولنگ کا سفر شروع ہوتا ہے تو چھلے شروع کرتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا پر شاہد بھائی کو اتنا ٹرول کیا جاتا ہے کہ ان کی فیملی تک کو بھی نہیں چھوڑا گیا ویسے کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے جس بندے نے اپنے تیس سال پاکستان کو دیئے اس کو شوشل میڈیا پر بیٹھ کر دو ٹکے کے بندے ٹرول کر رہے ہیں کسی سیانے نے صحیح کہا تھا تو پاکستان کے اندر ایک ایسی قوم یودھیا پیدا ہو جتی ہے اگر ان کا باپ بھی ان کے لیڈر پر تنقید کر دے تو وہ اپنے باپ کو بھی سڑکوں پر زلیل و خوار کر دیں گے دے شرم و شرم کرو شرم آج سے کچھ دن پہلے ہی انہوں نے کاسی ملی شاہ کے خلاب بھی اسی طرح کی گھٹیا کمپین چلائی تھی اور اتنی خاصی ٹرولنگ کے بعد شاہد افریدی کو وضاعتی پیغام جاری کرنا پڑا اسلام علیکم جی میں دیکھ رہا ہوں کہ کل سے سوشل میڈیا کے اندر جو میرے نام سے ایک سٹیٹمنٹ about عمران بھائی چل رہی ہے بہت ہی افسوس کی خبر ہے جو بھی اس چیز کو لے کے چل رہا ہے وہ ایک بہت ہی گندہ یا گندی سیاست کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں اس سیاست میں نہ پڑھنا چاہتا ہوں نہ اس کا حصہ ہوں اور الحمدللہ میری اتنی حمد ہے اگر مجھے کچھ کہنا ہوتا ہے تو میں خود سے کہہ سکتا ہوں میرے کسی بھی سوشل میڈیا کہیں پہ بھی آپ مجھے دکھا دیں کہ میں نے عمران بھائی کے حوالے سے کوئی ایسی بات کی ہو سو پلیز مجھے اس گندی سیاست کا حصہ نہ بنائیں تو میں ایسے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا شہباز اور عمران نے آپ کو کما کر نہیں دینا تو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کسی کو پرول کرنے سے اچھا ہے صحیح طریقے سے پڑھو لکھو اور جا کر اپنے والدین کا سہرہ بنو اگر تم ان سیاست دانوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے مر گئے تو انہوں نے واپس مڑ کر تمہارا چہرہ تک نہیں دیکھنا تو آج کل روزانہ میں اس قوم کا ایک اور افسوسناک منظر دیکھتا ہوں جب میں یونیورسٹی کے لیے روزانہ زمان پر رکھے باہر سے گزرتا ہوں تو وہاں پر پاکستانی اس طرح سے پڑے ہوتے ہیں جس طرح کسی گاؤں میں کھاتے پیتے چودری کے ڈیرے کے باہر سارے گاؤں کے عوارہ کتے پڑے ہوتے ہیں شاید ان کو دو ٹائم کا کھانا بھی ملتا ہے یا نہیں اور ان کو تمبو لگا کر وہاں پر پٹکا ہوا ہے اور یہ لوگ ہیں جو کہ سیاست دانوں کے گھروں تک کا پہرہ دیتے ہیں اگر یہ پہرہ دیتے ہوئے مر گئے تو اس سیاست دانے اپنے ائر کنڈیشنل روم سے نکل کر ان کا چہرہ تک نہیں دیکھنا تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا قوم کے ان ہیروز کی اس طرح سے تضلیل نہ کیا کریں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام اور پرچم منوایا ہے تو آخر میں شاید بھائی کو میں کہنا چاہوں گا کہ شاید بھائی ایسے دو ٹکے کے بندوں کے پوسٹ اور ٹویٹ پر آپ کو پریشان اور نراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں یہ دو ٹکے کے لوگ آپ کے عزت اور مقام کو ایک رتی بھر بھی کم نہیں کر سکتے آپ ہمارے ہیرو ہیں پاکستان کے ہیرو ہیں دنیایں کرکٹ کے ہیرو ہیں ہماری نیک پمنائے اور دعائیں ہمیشہ آپ کے لئے ہیں آج کے لئے یہی چھوٹا سا پیغام تھا اللہ حافظ